بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینر سائنٹسٹ اگرانومی آیوب ریسرچ فیصل آباد ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ لیکوڈ پوٹاش کا استعمال کیسا ہے کیا اسے ضرورت پوری ہو جاتی ہے یا نہیں دیکھیں یہ نیا پوٹاش کیٹالسٹ ہے آلٹم کے اور بھی بہت سی ہیں ہر کمپنی کے پاس لیکوڈ پوٹاش بھی موجود ہے دیکھیں یہ ساری فلڈ والی پوٹاش ہیں لیکن کمپنیاں سے سپریہ کرواتی پھر رہی ہیں بوتل کے اوپر وہ بھی نہیں لکھتے کہ یہ سپریہ کر دیں اس حوالے سے یہ ریکمینڈڈ ہے کہ تین چار لٹر فی اکڑ کے حساب سے ان کو فلڈ کار دیا جائے تو پوٹاش کی جو آنا گندم کی وہ کافی حد تک ضرورت پوری ہو جاتی ہے ایک لٹر سے تو ضرورت پوری نہیں ہوتی خواہ سپریہ کریں یا فلڈ کریں ایک لٹر جو آنا وہ انسفیشنٹ ہے دیکھیں میں یہ ارض کرتا ہوں کہ چونکہ یہ ہے تو یہ فلڈ والی لیکن گندم چونکہ لو ٹیمپریچر ہوتا ہے جس وقت گندم گوب کی عرض میں اس وقت بھی لو ٹیمپریچری ہوتا ہے وہاں پہ سیف ہے ورنہ آپ پہنتی ٹیگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کے اوپر مونجی میں یا مکہی کے اوپر سپریہ کر کے دیکھ لیں اس کے پتے جلا دیتی ہیں تو اب یہ بتایا جائے کہ ان کو سپریہ کیا جائے یا نہ کیا جائے میں ارض کرتا ہوں کہ کوئی جانگلی سی نا بیگم نوکہی نہ رکھے روجے نہ پڑیاں نوازاں ہونے زیمیاں میں نہیں تم پکاؤں دی پھائی کافر کر کے ماروں ہیں وہ بھائی ٹیپ کتنے مہنگی فاسفورد مہنگی تھی یوریا بھی کہ کا دوس بھی ہے وہ بھی مہنگان پاپ آکے ملدار ہے ہونے اگر سستی اگر کوئی ڈیڑھ ہزار روپے کی کوئی پھٹاش ملتی ہے تو کیا حرج ہے اس میں بھائی بندر مرند ہی صلاح ہے حقیقت یہ ہے کہ جہاں پھر کیمے والی نانک لاکر ووٹ لے جانے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا یہ ہے تو مل پریکٹس ہے میں کب کہتا ہوں کہ یہ سپریے والی ہے لیکن اگر سپریے سے تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے